قرآن حکیم میں ان لوگوں کا کچھ نہ کچھ تذکرہ موجود ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالُوا مَا هَادِهِ إِلَّا حَيَاتُ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ کہ یہ کہنا کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اٹھایا جائے گا حساب کتاب ہوگا جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے سب باتیں خضول ہیں صرف دنیا کی زندگی ہے اور کہانی یہیں پہ ختم ہو جائے گی وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ اور ہمیں ہلا کرنے والا کون ہے زمانہ ہے یعنی کہ اللہ نہیں ہلا کرنے والا کون ہے زمانہ ہے ملہ دین کا یہی عقیدہ ہوتا ہے ان سے پوچھا جائے کہ اگر اللہ خالق نہیں ہے مالک نہیں ہے پھر آپ کیسے پیدا ہو گئے یہ آسمان کیسے پیدا ہوا یہ زمین کیسے پیدا ہوئی کہتے ہیں خود بخود خود یہ چیزیں وجود میں آگئیں ان کا کوئی خالق مالک نہیں ہے ان کا نظام چلانے والا کوئی نہیں ہے یہ سسٹم خود بخود چل رہا ہے یہ الہاد بہت بڑی جسارت بہت بڑی جھرت ہے آپ اندازہ کیجئے کہ جب عیسائیوں نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اہلِ مکہ نے کہا تھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ رب العزت اس پہ شدید نراض ہوئے اور اللہ تعالی نے فرمایا لَقَجِّئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا تم لوگوں نے یہ جو الفاظ کہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اللہ کا بیٹا ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں کہی تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے بہت بالی جملہ کہا ہے بہت بڑی بات تم نے کہہ دی ہے تَقَادُ السَّمَاوَاتُ تَفَطَّرْنَا مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضِ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا اتنی بڑی بات تم نے کہہ دی ہے اتنی باری بات تم نے کہہ دی ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈہ کر گر پڑے اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے اللہ کے بارے میں کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے اللہ کے بارے میں کہنا کہ اللہ کی بیٹی ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ نے کہا ہے کہ قریب ہے کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے زمین شک ہو جائے پہاڑ گر پڑے اور جو سرے سے اللہ کے وجود کا انکار کر دے اس کا جرم کتنا بڑا ہوگا آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں اور ملحد اس مشرق سے بڑا مجرم ہے جن کے بارے میں ہم عام طور پر گفتگو کرتے ہیں ہمیں تو ان پہ اتراز رہتا ہے جو اللہ کو رب ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کو معبود ماننے کے ساتھ ساتھ قبر والوں کو معبود مانتے ہیں مشکل اوقات میں انہیں پکارتے ہیں انہیں داتا قرار دیتے ہیں انہیں غوث کہتے ہیں انہیں حاجت رواہ کہتے ہیں ہمیں تو ان پہ اتراز تھا لیکن افسوس یہ ہے کہ ملحد ان سے بھی بڑا مجرم ہے یہ سرے سے اللہ کو مانتا نہیں ہے مشرق اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریع کرتا ہے اور ملحد سرے سے اللہ کا منکر ہے اللہ کی وجود کو نہیں مانتا تو ہمیں تاہولیم